وَمَا يُطِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاشِقِينَ وَمَا يُطِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاشِقِينَ وَمَا يُطِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاشِقِينَ بعض لوگا قرآن پڑھے آننو نبی محض اپنے جیسا بشر نظر آئے لیں بعض لوگا نے قرآن پڑھے آننو اللہ دے نبی نور بھی نظر آئے لیں بشر بھی نظر آئے یعنی نہ سی نبی نو نیرہ نور من سکنے ہیں نہ نیرہ بشر من سکنے ہیں مننا ہوئے گا صفتِ بشریت دے اندر بھی حضور جیسا ہے ہی کوئی عقیدہِ ہے ایمانِ ہے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر مدرگن ایمان دیتا لوگوں اللہ نے اپنے نبی نو بشر بھی بڑھا کے بھیجئے پر اجدہ بشر نے بھیجیا فرمایا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر اے آدم علیہ السلام دیتنی بھی اولاد اللہ نے اپنے آخری نبی نتو فردیلت آتا فرمائی میں جتنے بھی بشر ہوں محبوب ورگہ کوئی بشر ہے نہیں ہے تو میرے حضور دی نورانی یہ دی کیا بات گرامی قدر آباب فرمایا میرے حضور جیسا کوئی بشر نہیں نیو و جی کلم و نیری لقد نمبرالکمر بزرگ فرمادے لوگوں میرے حضور دا چہرہ انجے پاک نبی دی سورت انجے نبی پاک شرکار دا چہرہ ایک دا سنجے جو چودھوی رات چنی آسمان تے چمک لائی فرمایا جی میں کمر نور و نور اندائی جو حضور دا چہرہ بلکہ بات صحابہ فرمادے لے کہ دوسا تکیانہ چند ہوتے حضور دے چہرے انہوں تے چند واکھ ہے تو جنہ بھی سوڑے پر یار بھر جتنے گرامی قدر آباب اگلا حضور دا چہرہ انجے بمیلہ یمکن سنا ہو کما کانا حق ہو بعض لوگ اندھیرے اندھر بیٹھ کے کتب لکھ دے رہنے کہ یار نبی دا ذکر اتنا نہ کرے آجے بھئی بہتا ذکر کیوں کر دے ہو بھئی زیادہ ذکر نہ کرے آجے بعض لوگوں نے قرآن پڑھا ہے قرآن پڑھ کے فیصلہ دیتا ہے بھئی نبی دیتا عظیم اپنے بڑے بھئی جیسی کر آجے بعض لوگوں نے قرآن پڑھا ہے فرمایا لوگوں ایک کل یاد رکھ لو میرے نبی نو رب نام نے آجے اللہ نام نے آجے ادھتو علاوہ جو بن سکتے ہو یار نمتے جاؤ اللہ نے ہاری عزت دے کے بھیجیا یعنی یہ مدرگا تھا کیا تا فرمایا نبی نو رب رب نہیں مننا ادھتو علاوہ جو بن سکتے ہو مندے جاؤ اللہ نے ہاری عزت محبوب لو عطا فرمایا کیوں کہ انہا تو انہا تلکو سا گرامی قدر آباب وہ میں اے مومن نے ایمان دی نشانی کہ مومن اکھ نال کجھ نہیں تکیا اپا جوان ہونا شروع ہونے تھے باپ اپنے خرچے تھے پل دے ابا اپنی جیب دے خرچ دے اندر ساڑا خرچ اٹھا لائے اپنی جیب ویچو خرچ کر دائیں سانو جوان کر دائیں پر جدو اکل ہونے دیئے ایمانے میں بے شک والد نے خرچہ اٹھا ہے مگر ساڑے رب نے اقیقت اندر سانو پھالے آئے ابا اپنی خرچہ کر دا رہے پر فالن آرہا ابا بھی تے رب ہی دیتا ہے رب نے چاہتا ہے ابا بھی ملیا باستے ایسے لجن نہ دے جیوں دے ہمیں پیو مر گئے یعنی پیو ہوا دے جیوں دے ہی ہونا دے پیو مر گئے اولاد بھی زندہ ہے ابا بھی زندہ ہے پر پیو مر گئے او کی میں بھئی ابا زندہ بھی تے ابا مر بھی گئے بھئی جدو اببینو اببا سمجھ نہیں نہیں تردو اببا نہ ہوئے اببا تے اوہ بے جنہوں سمجھا جاوے بھی ہاں اببا ہے تے جنہوں اببا سمجھ نہیں نہیں اوہ اببا کادا اببا نوجوان لوگ جی لے بھی نا بڑی سمپل جا جواب اوہ اببا تے پرانے دور دے تو ان کی پتا ہو گھن کے میں دا دور پہ چال دے میں کہے اببا بھا میں پرانے دور دے بھی پر اببا اببا ہی ہوا دے بھا میں پرانے دور دے بھائی یہ میں ہی ہے نا جی پتران دے اببا ہاں سی گھن دے دور نو تک نہیں ہے تو پرانے دور دے میں کہے موڑ بھی اببا تجربہ کر بھالا ہے بھی تو تے پشلا دور کو نہیں تکیا اببے تے پشلا بھی تکیا ہویا لہذا میر برنی کریا کرو اب انہوں اپنی سمجھیا کرو بھائی خرچ ابا اچھاندہ ہے پر پاردہ نہ بھی عزیز آنے مانو پاردہ میرا اللہ ایمان ایسا ڈالا فرمدہ واللہ ہو خیر الرازقی اللہ سارے تو بہترین رزق دینے والا ہے یار لوگا کلوں دیئے تھے ساڑا ایمان بڑھ دائی ایسا ڈالا ایمان پتہ نہیں کدو موت آجاوے پر ایمان زندہ کرنے والی ذات میرے اللہ دیئے جدو موت ہو دیئے اپنا ایمان بڑھ دائے کہ مار دینے والا بھی اللہ ہے موت بھی اللہ دی طرف ہو دیئے فرمایا مومن دیئے شاہ نے تکردہ کچھ نہیں کچھ نام تک کہ ایمان لے ہو دائے فرمایا ایمان والے اندیشاہ نے ایمان والے اندیشاہ نے یا اللہ سوڑے ہیں تیرے تی ایمان لے ہو دائی تیرے نبی دوی کلیمہ پڑھ لیا آئے محمد الرسول اللہ بھی من لیا آئے کیا ایمان والے ہو گیا یا نہیں ہوئے فرمایا لوگوں قرآن پڑھو نا قرآن کیا حکم دے دائے اللہ دا قرآن پڑھ یہ فرمایا اللہ دینے یکمینون بالغیبی و یقیمون سلاسہ فرمایا مومن غیب تی ایمان بھی رکھ دائے مومن دیئے شاہ نے جدو نماز تبے لہن دائے مومن نماز بھی قائم کر دائے مومن نماز بھی تا پڑھ دائے نا پر آج کال دے مومن نماز نماز کی آج کال دے ہاتھ پاؤن دی دیر اگر دیئے پندے پنجہ نماز آت اترہ ہوتے آگئے پڑھ دیتے چلو آگے کوئی چلو پنجہ نمی کٹا کے اترہ ہوتے لیا آگئے اب مہربانی کیتا کرو آئے نماز پڑھیا کرو اقبال پرواتے اپنی پہشانی کو سجدے سے معروم نہ رکھ اقبال اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے حسین ابن علی فرمایا اپنی پہشانی جڑی انہوں سجدے سے اندر رکھو ایتی قیمت پوچھوڑی ایتی ابن علی دے پتر ہو حسین گرامی کا دردو فرمایا لوگو مومن دیئے شاہ نے مومن نماز بھی قائم کردائی کتنے مومنوں جڑے لماس پڑھتے والے بیٹھے ہو کتنے مومنوں جننو آیا ہوگا ہے رب نو سجدہ کریے کتنے مومنوں پٹے ہو گئے اور تاڑی بھی آگئے چکچے بال ہو گئے آلے دی بابا بوتے اُس طرح رکھوانا ہے وجہ کیا ہے پیار میں ینگ لگمے کے بابا ہونوں مر شاہتی والے بھی گزر گئی ہونے کے بھی گل کوئی نیکو رشتہ دے دے وے جوانی بھی گزر گئی دھوڑا پایا آگیا ہے ہون کے ریش ہے وے یڑی دینوں تاڑی نہیں رکھن دیندی اوہ پڑھڑے اوہ اپنے رب نا حیات کرو اپنے رب تو آیا کرو اللہ جبال نبی فرمان دے لوگو یہ دو چچے والوں مل اوہ دو میرا اللہ اپنے بندے تو آیا کر دائیں مالک اپنے غلام تو آیا کر دائیں مالک اپنے نوکر تو آیا کر دائیں مالک اپنی تخلیق تو آیا کر دائیں اے پندے جڑا اپنے رب تو آیا نہیں کر دا مر جائیں گا کبر دندر چلا جائیں گا کی لے کے جائیں گا تیری کبر دندر کی تو لے کے جائیں گا کبر دندر کیا میسج لے کے جائیں گا بھئی کبر دندر کی پیغام لے کے جائیں گا مر جائیں گا تیری ہر چیز اتار لینگے تیرے کپڑے بھی اتار لینگے بزار میں چوچٹا کفلہ کے دنوں دے دینگے ہر چیز اتار لینگے کبر دندر کی عشق مصطفیٰ لے کے جائیں گا مشورہ دینا چاہنا یارو اور کوئی سنت نہیں جیری کبر دندر لے کے جاؤ گے اپنا دل آلوی سنت رکھ لیں تاڑی موت سجا لیں اے اوہ سلس دے جیری کبر وچوی تیرے نال جائے گی ہاں سجا دا اپنے موت داڑی جدہ تجاوے تو تیرا چیز روشن ہو میں پتہ لگے محمد اربیدہ غلام جا رہے ہیں اے نہیں عیسائیہ اور مسلمانہ دے درمیان فرق ہونا چاہیے اب میں کیا سکھنے سکھنے نا پر اپنے دین دندر اپنے دین دندر داڑی جڑی ہو ضروری سمجھ دنے سکھو اوکے تے اپنے اپنے باپے دے جڑی ہو سنت ہے اسنو اترک نہیں کردہ اوہ دے رال اترک نہیں کردہ تو تو مسلمان ہوگے مصطفیٰ دا راستہ چلی کلو تا عزید آنے دیوکار فمائے مومن دیشانے اللہ سونے ہاں تینویں من لیا تیرے نبی نویں من لیا اے غنہ کے کچھ اور بھی ہے فمائے اگلا حکمے ویوہ بیمار زکنا ہم یلفکونا فمائے اللہ اپنے بندیاں جو کجھ آتا کردائی اللہ دی آتا کردائی رزق دے وچوں بندے اپنے رب دے رستہ سے خرچ کردینے مومن دیشانے جدو اللہ انہوں پیشہ دیندائی جدو اللہ انہوں مال دیندائی جدو اللہ اپنے بندے دھوگنی کردائی فرمایا ایمان والے دیشانے میں رب دا عطا کردہ پیشہ رب دے راب دے راستہ سے خرچ کردائی مومن دیشانے اوڑا پڑے تے زکاة کوئی نہیں پیشہ رجن در پیا ہویا ہے زکاة کوئی نہیں اگر میں سننی دوگا تے پینک والے میری زکاة لے لینگے میرے پیشہ دیچو زکاة نکالی جائے گی اگر میں سننی دوگا سننیا دیل زکاة ادا کرو لہٰذا اپنے سنیا نو چھوڑ دیاں اوہ سپسے چلنیاں جت زکاة ہے ہی کوئی نہ ہم اے مومن دیئے شان نہیں پیدا ہندے ہو امان نے رکن سکھایا جاندین مجمع بیٹھا ہویا ہے بڑھے ہو گئے ہو امان نے رکن پڑھایا جاندین کے نہیں اور امان نے رکن ہے نہیں کتنے نہیں امان نے رکن پانجنے پہلا کلمہ پڑھنا دوسرا نماز پڑھنا تیسرا روزہ رکھنے تھے چوتھا زکاة دینے تھے پنجوہ حاج کرنے پانج رکن امان دینے کلمہ وی سابت کوئی نہ ریا نماز وی سابت کوئی نہ ریا گئی روزہ وی سابت کوئی نہ ریا لجبال ابھی فرمان دیں جدو سوری غروب ہو جائے روزہ افطار کرنے دنر جلدی کر اور بندیا روزہ نمی لمکہ لے گی شاول لے جن میں زکاة رہ گی چوتھا رکن رہ گیا آئی زکاة تو بھی چھٹی ہو گئی پنجوہ رکنی ماندہ حاج بندیا آج تو بھی حد دھو لے گئی آدھنے چلی آرز واریاں کری ابھی یہ حاج ہو گئی ہے میں کہا میرے پاک اسے آپ بھی آ لانے جس مقام تے چلوا فرمانے او مقام بھی آ لائے پر آج اللہ دے گھر کب اندر ہوئے گی یا مصطفیٰ دے روزہ دے ہوئے گی پنجوہ رکنی ماندے پنجوہ تو ٹر گئے حکم کی لگے گا میں نے یادہ آپ پہ سوچ لو اگلی گل کیا ہے فرمانے مومن دیئے شاہ نے مومن اللہ دے رستے دے در خرچ کردائے انہوں لوگاں نے خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں خرچ کرنے تو بچنے واسطے سنیے دیل سوچوہ پنا نکلوا لے آئے آپاں سننی کوئی نہیں ساتھے تے زکاة بھی کوئی نہیں کیونکہ سننی روانگے تے زکاة مانگے میں کہہ ظالموں کسیوں کاموں میرے حضور نے پردہ فرمایا ہے لج پال نبی نے دنیا تو پردہ فرمایا ہے لوگ کھڑے ہو گئے انہاں کیا سزکات کوئی نہیں دے لی حضور دنیا تو چلے گئے نہیں آپاں زکاة نہیں دے وانگے جدویں معاملہ میرے حضور دیار دیارے گار جناب ستیگ گھڑ پہنچی آئے فرمایا لوگو سن لو کوئی اور کم ہووے یا نہ ہووے جڑ زکاة منکر نے انہاں پہلے جہاد ہووے گا میں کہے ایک بجا دا پتہ ہی نہیں بھی لگتا ہے ستیگ نار دشمنی کیوں میں وجہ کیے وجہ میں میرے حضور دنیا تو پردہ فرمایا ہے ستیگ نار دشمنی دیئے وجہ ہے ستیگ نار دشمنی دیئے وجہ ہے ستیگ نار زکاة جڑے منکر نے انہاں جہاد کیتا ہے ستیگ نار زکاة منکر انہاں بھی جد کرتا ہے ستیگ نار زکاة منکر آج بھی جد کرتا ہے زکاة دیڑ والا عوضو بھی ستیگ نار محبت کرتا ہے زکاة دیڑ والا جو بھی ستیگ نار پیار کرتا ہے دم کیا خوش بہان اللہ دم کیا خوش بہان اللہ پتہ نہیں تو سکتی میدہ سن دے تو محبت نارکو سبحان اللہ میں کہے میرے مولا کوئی ایسا یار بھی ہے بھے کوئی ایسا جنہ بھی ہے بھے جدے خرچ کرنے تھے تینوی نازو بھے تیرے یار نوی نازو بھے میرے حضور تی زبان کے اندر جواب ملنا ہے فرمایا دنیا داروں سن لو میرے صحابہ سن لو قیامتہ کی اونگالیوں سن لو سارے سن لو فرمایا لوگو رابت راتیں خرچ کرنے والے بڑے بڑے آئینیں فرمایا لوگو میں ہر ایک دا بدلاتے دیتا ہے فرمایا ایک میرا یار ستیگ جدا بدلہ دنیا دندر میں نہیں دیتا سدھی کوئے ایدا بدلہ اللہ عشرالے دیاری نو آفتا فرمائے گا اے جنہ ہو جنہی جدے خرچ کرنے والے بڑے رسلے دندر دینا اے جنہ ہو جنہی اے جدہ رب دے رسلے سے دینا ہے اللہ فرما دا وَسَ يُجَنَّبُهَ الْعَدْقَ الَّذِي یُتِبَالَهُ یَتَسَكَا وَمَالِ اَحَدٍ عِنْدَهُ صدیق اتنا سچا ہے صدیق اتنا سادق ہے اتنا عالا فائدہ سادق ہے اے جنہی قلمہ پڑھ دے دی قوائی بھی اللہ دا قرآن دے دا ہے اے جنہی سچیاں ہوڑ دی قوائی بھی اللہ دا قرآن دے دا ہے میرے حضور آئے دے حضور نے دی دی تبلیغ شروع فرمائی ہے میرے باپ نبی دی تستیق کیوں نہ میں صدیق نے کی تیئے ادھر صدیق تستیق کر دے ادھر اللہ قرآن دنا دل فرمائی ہے فرمائی ہے ایوہ اللہ دینا بنتک اللہ وَتُونُ بَا سَعَدْقِينَ فرمائی ہے ایمان والو رب تو بھی ڈرو سچنا دے نہ رو جاؤ میں کہ میرے بولا اوہ سچے کھوڑنے اوہ سچے کھوڑنے فرمائی ہے واللہ دی چاہاں پس دنے وَسَتَّ فَبِی اُلَائِ کَوْمَ مُتْتَقُونَ اوہ سچے کھوڑنے پس شد کی تو مراد جلہ حضور دین لے گیا ایمان وَسَتَّ قَبِهِ ایدھے تو مراد جلہ بے شدیق دی ذاتے جلہ بے شدیق دی ذاتے رب فرمائی نہ لوگو اگر سچے لانا چاہدے ہو شدیق نو بنا ہوئے گا شدیق دی نال لگنا ہوئے گا اگر شدیق نو چھوڑوگے مُتْتَقُونَ وِشُنَیَوَگے فرمائی پی ایمان وِشو ہو جاؤگے پتہ چلا لوگو حق دی رہن واسدے شدیق رو رہی ہے جڑا شدیق نو چھوڑ دے ہوئے پتہ لگ گیا حق دالوں دا تعلم کوئی نہیں او دے رست جدا ہو گئے نے اپنی نسل زندر بھی رواج پیدا ہو گیا ہے چٹ بندے بیٹھے آ سادہ لوگ بیٹھے آ آج اپنی جڑی نیوز جنریشن اپنی جڑی نمی نمی لواٹے چھوار میں آج بیلا کیا گیا ہے شاولان دی پلیٹ دے پیچھے پک جاندے نے اپنے ایمان دا صدا کر دے ہو آو نا شور کوٹ والے آن دی گن سنیے اللہ دے والی بولے بھرمایا نال کو سنگی سمیں نا کریے تے کل ملالے نال آئیے تے شبہ دے مطر مٹھے مٹھے نا ہوں دے پاوے چھو لیاں دو دے پیلا آئیے تے کل مٹھے نا ہوں دے پاوے چھو لیاں دے پاوے چھو لیاں کھو لیاں تے کھو لیاں فاہی سنگی تے کھو لیاں ایمانی تے کھو لیاں دےد پاوے چھو لیاں دے پاوے چھو لیاں ایمانی محبت شکریہ سبحانہ مرائے رسالت مرائے تحقیق مرائے دوسیا مرائے حیدری فرمائے شدیق دنال ہو جاؤ میں کہے میرے مولا اور بھی کوئی ماندت کا ذہبے اور بھی کوئی ماندت کا ذہبے فرمایا ہے بے فرمائے مومن دشانے میں النبی اولا بالمؤمنین من الفسین فرمائے مومن اپنے نبی نو اپنی جان دا مالک مندر میں کہے میرے مولا کوئی اور بھی حکم ہم اے اور بھی حکم ہے وے یا لہن کی حکمیں ہم اے میرے نبی دا حرم میرے نبی دی گھر والیاں عزت دار اور تا تے پردے دار اور تا تے پاک اور تا نبی پاک دیا بیویاں امت دیا جڑیاں مالک فرمائے وعاص واجو امہ آتو حرم فرمائے مومن دی شانے نبی دیا بیویاں اپنیاں مالک محبت نہ رکھو سبحان اللہ سمجھا ہونڈی بھائی جی سمجھا ہونڈی بھائی جال چنگی بھی لگتی بھائی مات بول دو کیوں نہ فرمائے وعاص واجو امہ آتو حرم جڑیاں نبی دیا بیویاں امت دیا مالک امت دیا مالک تمیز کر لو قرآن نے سمپل وصول بنے آئے فرمائے نبی دیا بیویاں اپنی جاندہ مولا بنوگے فرمومن ہوگے نبی دیا بیویاں اپنیا مالک ملوگے پھر مومن ہوگے لمبے چوڑے جھگڑ دی بات کوئی نہیں لمبیاں چوڑیاں دلیلہ دی بات کوئی نہیں چھوٹے سارے چھوٹی سارے عبارت دے اندر یعنی تھوڑے ہی سیدہ قرآنیں اللہ بھی یولا بھی المومینینا من انفسیم وعاص واجو امہ آتو ام ادھے اندر تمیز ہو جاندی ہے پتہ لگ جاندہ مومن کون تے بیویاں امان کون یار لوگا دے آپ مدینے نہیں جاؤں گے میں کہے کیوں نہیں جانا اکھے ہوتھے ستی کو امرنے اس وجہ تم مدینے نہیں جانا میں کہے پھر امام پاک دے روزت جانا بھی چھڑ دیو کیوں گے لوگا نوں اقیقات پتہ کوئی نہیں کسے تسیہ ہی کوئی نہیں میرے امام پاک دا جڑا روز ہے امام حسین دا جڑا روز ہے ہوتے اندر بھی ایک قبر نہیں تین قبرانے تین قربتانے ایک میرے امام پاک دے قربتیں میرے امام پاک دے نار امام پاک دے بتی جنے ایک دنا ابو بکرے دوسرے دنا عمرے امامِ حسین دے پتر نے آنکھوں کہیں سنیاں کدھی نہیں میں کہے کسے تسیہ ہی کدھی نہیں آ دے ہو سنا میں پہلی ماری سنے بے امام پاک دے روزت جبی ترہے قبران ہاں امام پاک دے روزت جبی ترہے قبران جاؤ جا کے تک ہو امامِ حسین دے پتر نے ایک دنا ابو بکرے مولا یلی دیوی بیٹھنے گرناب بکر ایک دا نام مرے امام پاک دینا اللہ میرے امام نے میسج دیتے لوگوں ایک دے اینا سنو کشمن کوئی نہیں دوسرا اور بھی میسج دنیا دارا ہواس دے تمہیں جنہ پتر ٹور جائے جنہی ماں ٹور جائے اببہ ٹور جائے بیٹھے ٹور جائے سبرنا یار یا ہوئے تمہیں لوگوں ذرا کربلا دے مندل ور نظر دھڑا لیا جی جنہوں سبرنا یا ہوئے ذرا کربلا والتک لیا جی کربلا دے مندل اپنی آنکھ دے سبر لیا جی تمہیں سبر آ جائے گا اپنے اتھانے اوپر اٹھا کے لے اڑا اپنی نوجوان اولادوں اٹھا کے لے اڑا میرے پاک امام نے اپنا اٹھارا سال دا پتر علی اکبر اپنے اتھانے اٹھائے فرمایا دنیا داروں سبرنا یا ہوئے میرے والتک لیا جی میرے والتک لیا جی فرمایا سبر آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ بہتر اپنے اتھانے اٹھا کے لیا دے اکتر اپنے اتھانے اٹھا کے لیا دے میرے امام پاک نند سے لوگوں جدو سبرنا یا ہوئے کربلا والتک لیا جی سبر آ جائے گا تواڑے پترہ نلون دے پتر بھی لڑے نے فرمایا جیتھے اتنے اتنے لڑے جیتھے اتنے اتنے ڈخنے والے پتر وہ شہر میں اپنے اٹھا کے اٹھائے کہ پھر بھی سبر کی تے اے اسے اندھے مننے والوں رولا نہ پایا جے کربلا نو تک کے سبر نو رکھے آجے ہم آیا سبر تک کم لے آجے عزیزو اور دوستو امام پاک نہ صالحہ حیات تک لو اور دنیا تو جانا تک لو او دے اندر بھی قرآن نماز اور سبر اتنے چیزیں مل دی ہیں میرے پاک نبی سرکار نے بھی اندہ ہین حکم دیتا ہے لہذا میربانی گریا کرو محس محبت دیا تک نہ رویا کرو بلکہ نماز بھی پڑھا آج جڑے تسری بندے بیٹھے ہو لے میں نے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس گل پہ جڑا تسری اس طرح مرون دے اب میربانی کرو بزرگو ہاتھ جوڑ کے مین آنا عزت کرو آیا کرو اپنے رب دائی آیا کرو آج جڑے اپنے مونے انہوں اپنے آنہ حضور دی سنت نال سے جاؤ حضور فرماندنے داری مومن دا اوسن ہے تے تسری کی میں دا سوکا مو اونکر ناچا دے و بجڑا داری مروہ آنو آنکر آکے تو سونا نکلدہ انج سونا نہیں نکلدہ رکھو حضور دی سنت اپنے چیرے آتے تو آڈے مون سوڑے لگنے انگریزہ ورگے نہ لگنگے مومنہ ورگے لگنگے لہذا میربانی کرو حضور دی سنت نو سجاؤ تاکہ جدو کبر ہے جاؤ دے کبر تو آڈی نوشن نکلدہ آپ بزرگو اس مٹھے داری دکھی کھڑیاں کر کے تاکلے بابا جی ایک واری اوچھے ایک وار جی ایس مزرگ دا چیرہ تو آڈے نالوں رتہ تھوڑے